آج ہم بڑھیں گے سیل the fundamental unit of life سیل کسی بھی جاندار کا basic structural اور fundamental unit ہوتا ہے سیل جو ہے اس سے کافی سارے سیلز ملتے ہیں جب millions اور trillions of cells جب ملتے ہیں تو وہ ایک living things بناتے ہیں جیسا کہ human اور animal سیل جو ہے اس میں trillions of cells ہوتے ہیں سیل جو جاندار ہیں ان کو ہم دو گروپس میں divide کرتے ہیں ایک unicellular اور دوسرے جو ہیں وہ multicellular ہوتے ہیں unicellular organism یا جاندار ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ایک cell کے بنے ہوتے ہیں جبکہ جو multicellular organism ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ cell کے بنے ہوتے ہیں multicellular organism کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس plants آ جاتے ہیں animals اور fungus اور اگر ہم unicellular organism کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس bacteria viruses etc یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں cell different size کے ہوتے ہیں کچھ cells ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم عام آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے اس کو دیکھنے کے لئے ہمیں micro scope کی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ cells اتنے بڑے ہوتے ہیں جو ہم easily آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں cell کا جو size ہے وہ vary کرتا ہے جو smallest cell ہے وہ micro plasma کا ہے جس کا size 0.1 micrometer ہے جبکہ جو سب سے بڑا cell ہے وہ ostrich egg اس کا cell ہوتا ہے شتر مرکہ egg تو اس کا size جو ہے وہ 18 cm تک ہوتا ہے human میں اگر ہم cell کی size کی بات کریں تو جو smallest cell ہے وہ sperm cell ہوتا ہے جبکہ جو largest cell ہے وہ ovum cell ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم longest cell کی بات کریں in human تو وہ nerve cell ہوتا ہے nerve cell وہ والے cells ہوتے ہیں جو ہمیں sensory functions میں کام کرتے ہیں جو کہ signal کو receive کرتے ہیں اور آگے ہمارے mind تک وہ signal کو پنچھاتے ہیں next اگر ہم cell کی structure کو بات کریں تو cell کی structure کو ہم microscope کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں اب دو طرح کی microscope normally use ہوتی ہیں ایک compound microscope ہے جس میں جو light کا source وہ electricity کی طرح use کرتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ electron microscope ہے تو اگر آپ نے cell کو just اس کی shape دیکھنی ہے اس کا size دیکھنا ہے تو وہ آپ compound microscope سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کی basic structure یا جس کو آپ ultra structure بولتے ہیں اگر آپ نے وہ دیکھنی ہے تو then آپ electron microscope کو use کریں گے cell میں چھوٹی چھوٹی compartments موجود ہوتے ہیں جن کو آپ organelles کہتے ہیں اب animal cell جو ہے اس میں different type of organelles present ہوتی ہیں اور جبکہ جو plant cell ہے اس میں تھوڑی different type کی ہوتی ہیں ان میں کچھ similarities بھی present ہوتی ہیں تو ہم comparison کریں گے کہ cell اور plant کا جو cell ہے اور animal کا cell ہے اس میں کیا difference ہوتا ہے اگر main جو difference ہے وہ یہ ہے کہ animal cell ہے اس کی جو outer membrane ہے وہ cell membrane ہوتی ہے جس کو آپ plasma membrane بھی بولتے ہیں جبکہ جو plant cell ہے اس کی جو outer membrane ہے وہ cell wall ہوتی ہے cell wall جو ہے یہ تھوڑی rigid ہوتی ہے then جو second difference ہے animal اور plant cell میں وہ یہ ہے کہ جو plant cell ہے اس میں ایک بڑا vacuum present ہوتا ہے in the center of cell اور یہ number of main بھی زیادہ ہوتے ہیں تعداد میں بھی زیادہ ہوتے ہیں جبکہ اگر ہم animal cell کی بات کہیں تو اس میں جو vacuum ہے وہ ایک چھوٹا سا cell کی ایک site پر present ہوتا ہے اور اس کے جو numbers ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں مزید اگر آپ اس میں difference دیکھیں تو جو cell کی size جو ہے وہ بھی different ہوتا ہے next جو ہم cell کی بڑیان پر ہم جو organisms ہیں ان کو دو groups میں divide کر سکتے ہیں ایک preokreotic اور دوسرے eokreotic preo means before اور kreotic mean cell تو ایسے organism جن میں نیوکلیس نہیں ہوتا ان کو آپ preokreotic cells بولتے ہیں اور you جو have term اس کا meaning ہوتا ہے true اور kreotic mean nucleus تو ایسے cell جن میں نیوکلیس پریزنٹ ہوتا ہے ان کو آپ eokreotic cells بھی بول سکتے ہیں that means کہ ان میں true نیوکلیس پریزنٹ ہوتا ہے مزید اس میں difference یہ ہے کہ جو preokreotic cell ہیں ان میں کروموسوم صرف اور صرف ایک پریزنٹ ہوتا ہے جبکہ جو eokreotic cell ہیں اس میں جو کروموسوم کی تعداد ہے وہ ایک سے زیادہ ہوتی ہے third difference اس میں یہ ہے کہ جو size range ہے پریوکلیس پریوکلیس پریزنٹ کی بات کریں وہ 0.5 سے 0.5 میکرو میٹر تک ہوتا ہے جبکہ جو eokreotic cell ہے وہ 5 سے 100 میکرو میٹر تک ہو سکتا ہے ڈیکس اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں اس کی example اگر ہم دیکھیں تو جو پریوکلیس پریوکلیس پریزنٹ ہیں اس میں جو ہے ہمارے پاس وائرسز آ جاتی ہیں اور کچھ بیکٹیریا آ جاتی ہیں جس میں آپ سائنو میکٹیریا جو ہوتے ہیں جبکہ اگر ہم eokreotic cell کی بات کریں تو اس میں plant cell, animal cell اور fungus کے cells آ جاتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی